پریسے اللہ مسیح سکر زیدہ چلالی اور بہت بابرکت نام میں فاسر مریم بہادر آپ سب کو اسلام کہتے ہیں اور آپ سب کے لئے اسلام کیا برکتی دعا کرتے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں اور بچوں بڑوں اور بڑوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں اور سب ہر خاصوان چھوٹا بڑا بادشاہ ریاستیں شہنچاہتیں اور ملک سب پریشان ہیں اور کسی کو نہیں بتا کل کیا ہونے والا ہے خداونت کا زندہ کلام واحد ایسی ہستی ہے جو ہمیں تصنی اور اتمنان عطا کرتا ہے ہمیں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بابرکت بات اس سیچویشن میں بتانے لگی ہوں جو یقیناً آپ سب کے لئے اور میرے لئے باعث سے برکت باعث سے مصررت باعث سے تسلی ہوگی آئیں میں ساتھ کولیں رومیو کی کتاب رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اس کا آٹھوں باب اس کی اٹھائیسویں آیت کو ہم اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے خداونت کے اقلام میں یہ لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادہ کے محبت بلائے گئے ہیں بریس تالور حالیلویہ عزیزو حال آپ چاہیے کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہمارے آس پاس بہت کچھ ایسا ہو رہا ہو جو کہ ہمارے لئے پریشان اور تکلیف تھے ہیں اور جن کو دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں ہر روز بہت کچھ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ مزید کب تک یہ سلسل چلے گا اور کب ہم اس وپا سے رہائی پائیں گے لیکن مقدس پالرس سول ہمیں ایک بہت بڑی خوشی اور تسلی کی بات بتاتے ہیں کلام مقدس میں رومنز کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں سب چیزیں مل کر یعنی ہر چیز جو ہر وہ بات جو ہو رہی ہے ہماری زندگیوں میں اس وقت پوری دنیا میں ہمارے آس پاس ہمارے اردگیر ہمارے سامنے ہمارے آگے ہمارے پیچھے جتنے بھی حالات ہیں جو ہمیں بہت عذیہ دے رہے ہیں دکھ دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں پریشانی کا باعث ہے وہ سب چیزیں جو ان کو ہم دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں مل کر کن کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں عزیزو یہ ہے وہ خوشکبری کا پیغام جو امامداروں کے لئے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سچا ہے اور حالیلویہ خدا جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے ہر بری سے بری سیچویشن میں بھی خداون میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سیچویشن سے بھی اس ان حالات سے بھی بھلائی نکال کر ہمارے سامنے لاتا ہے اور وہ ہمارے لئے بھلی معلوم ہو جاتی ہیں اور ہم جو ہے اس میں تسلی پاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیوں کہ خدا سے محبت رکھنے والے جب آپ اور میں اس سے محبت رکھیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں بھلائی ہوگی اس برائی سے بھی وہ بھلائی نکال کر ہمارے سامنے لائے گا فور ایکسیمپل ہم سب جانتی ہے کہ پہلے ہم میڈیا پر منادی میں ہی کر رہے تھے اس کے خادم ہوتے ہوئے خادمائیں ہوتے ہوئے جتے بھی توڑے دیئے گئے وہ استعمال نہیں کر رہے تھے لیکن اب سب لوگ پور جوش ہیں سرگرم ہیں اپنے گھروں میں اپنے آپ کو اپنے خاندانوں کو انہوں نے چرچ بنا لیا ہے اور منادتی کا کام جو ہے وہ زور پر ہو رہا ہے دنیا میں پوری دنیا میں میڈیا کے وزیرے جا رہا ہے ہالیلویہ اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ہالیلویہ جو جو توڑے جس کسی کو لیے خداون کے لئے وہ استعمال ہو رہے ہیں اسی طرح ہالیلویہ آگے دیکھتے ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادہ کے موفق بلائے گئے بلائے گئے آپ اور میں خداون کے ارادہ کے موفق بلائے گئے ہیں آپ بلائہ ہوئے لوگ ہیں چھنے ہوئے لوگ ہیں اس لئے خدا نے آپ کے لئے بلائ ہی بلائی کرنے کیونکہ وہ بلا خدا ہے اور ہمیشہ بلا کرتا ہے وہ بلا کرتا رہے گا آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس کے بدن کے ساتھ اس کی دلہن کے ساتھ کبھی بھی بھرا نہیں ہوگا وہ آپ کے لئے بھلائی ہی لائے گا کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور اس کے بعد اس سارے ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں حالیلویہ آپ یاد رکھیں کہ یہ لاکڈاؤن جس میں میں اور آپ شامل ہیں پوری کلیسیا شامل ہیں آپ کے لئے بھلا ہی لائے گا بھلا لائے گا کیوں کیونکہ آپ کو وہ تیار کر رہا ہے اس دلہن کی طرح جس کے چہرے پر کوئی دعو پر دبا نہ ہو کیونکہ وہ جلد آنے والا ہیں اور یہ تیاری کا وقت ہے خداون نے آپ کے لئے بھلا منصوبہ بنا رکھا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے اور آپ اور میں ہم سب جو اس کی دلہن ہے اس کا بدن ہے جب وہ آئے تو ہوا میں ار کر اس کا استقبال کریں یاد رکھیں خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے آپ کے اردگیرد چاہے ہزار گرے اور دائیں ہاتھ کی طرف دس ہزار گرے مگر آپ کے پاس کوئی وبار نہیں آنے پائے گی یہ اس کا وعدہ ہے کیونکہ جو حق تعالیٰ کی پردہ میں رہتا ہے وہ قادر متر کے سائے میں سرکونت کرے گا یہ اس کا پرامیس ہے آپ سب کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ میرا بھلا خدا میرے ساتھ ہے میرے کھرانے کے ساتھ ہے میرے بچوں کے ساتھ ہے اس لئے میرے لئے اس نے اچھے پلان اور منصوبے بنائے ہیں خداون جلد ہمارے سامنے وہ سارے پلانس کو لائے گا اور پھر ہم کہیں گے کہ yes Lord we are yours ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں خداون تو ہمارا خدا ہے اور تو ہماری ساتھ ہے اور ہم اس میں تسلی پاتے ہیں خداون آپ کا محافظ ہے اور خداون نے آپ کے لئے بہت اچھے پلانس بنائے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لئے بہت بھولا ہو گیا خداون آپ کو برک کر دیں اور اس کلام کے وسیلہ سے حالی نوریہ سب کو تیاری کروں بخشے God bless you all Amen